السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید عبدالقادر شہر حیدراباد کے مانے ہوئے ہاسپٹلز کے اندر سے ایک ہاسپٹل نیلوفر جس کی چھوٹی سی جھلک تھوڑا غور و فکر کریں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت مند رکھا اور دعا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد صحت یافتہ بنا دے صحت عاملہ آجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے اللہ ان سب کو میرے محترم بھائیو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ یہاں کے جو مستحق ہے وہ مستحق تک ہمارا جو عمل ہے جو کام ہے جو مال ہمارا جو لگ رہا وہ ان تک پہنچے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی آنے والے ہیں یہ ہمارے پڑوس کے رہنے والے جیسا کہ تلنگانہ ہے پورا اندرہ ہے اور کرناٹھے کے ماراسترہ ہے یہاں وہاں سے آنے والے لوگ ہیں اور اس کے اندر جو ہے ایک آت پیشنٹ ہوتے ہیں جس کے ساتھ میں دو چار آدمی ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے اندر پیشنٹ کے پاس آنے کا آلاؤڈ نہیں ہے اندر آنے کی ان کو اجازت نہیں ہے اب جب یہ اندر نہیں آئیں گے تو لازمی ہے کہ یہ باہر تو رہیں گے اب جب باہر رہنا ہے تو کھانا پینا پکانے کے لئے جو ہے کچھ ساتھ و سامان تو نہیں لے کر آتے لیکن یہاں پہ ان کے اطراف میں الحمدلہ بہت ساری ہوتلیں ہیں جو ہوتلیں ایسی ہیں جہاں پہ جو ہے اگر یہ کھانے کے لئے چلے جائے تو صبح کے وقت میں تو سو پچاس روپے تو ہونا ہی ہونا ہے اور دو پیر کا اگر کھانا ہے گورنمنٹ کا تلنگانہ کا جو ہے فڈ ہے وہاں پہ لیکن شام کا جو وقت ہوتا تو اس وقت میں بھی جو ہے وہ لوگ پیسے لگا کر ہی کھانا پڑتا لیکن وہاں پہ کھانے کے اعتبار سے اگر سوچا جائے پیسوں کے بارے میں تو روز کے جو ہے دو سے تین سو روپے لگ جاتے چار سو روپے لگ جاتے کبھی پانچ سو روپے بھی ہو جاتے لیکن یہ لوگ جو ہے اپنے گاؤں کو چھوڑ کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے سب سے پہلی چیز اور یہ گورمنٹ ہسپیٹل ہے اور یہاں پہ جب آئے ہیں یہ لوگ تو ایک سے چار جنے پانچ جنے جو بھی ہوتے تین جنے دو جنے تو ان کے کھانے کا جو خرچہ ہے بہت مہنگا پڑیا تھا اور الحمدللہ وہاں پہ جو ہے بہت سارے ایسے میرے ہندو بھائیے مسلمان بھائیے جو روزانہ جو ہے اپنے اپنی گاڑیوں کے اندر جو ہے کھانے کے ڈبے لے کر آتے کھانے کے پاکٹہ لے کر آتے لیکن یہ جب آتے ہیں وہاں پہ تو باہر کی روڈ کے حصے میں ان کو گاڑی لگا کے ٹھہڑ جاتے اور وہاں پہ جو ہے لین لگانے لگاتے اب جب لین لگتی تو اس کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے لوگ آئیں جو وہاں کے رہنے والے شاید میرے خیال سے اپنے اپنے جو ہے گاہوں سے نکل کر ادھر سے ادھر سے آ کے لاواریز ہی حالتوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں اور ان کا جو ہے روز کا معمول ہے کہ دن بھر جو ہے ادھر ادھر کچھرا چھنے یا کد بھی پلاسٹک کے ڈبے جتنا بھی ان کا چھننے کے بعد جو بھی پیسہ آتا وہ پینے میں لگاتے کھانے کے لیے جو ہے تین وقت میں الحمدللہ یہاں پہ ان کو فری میں مل رہا اور ان کی ایک عادت بنی ہوئی ہے نہ ان کے لیے رہن سہن کا کوئی معاملہ نہ گھر نہ دار نہ کوئی چیز کی ان کو ٹینشن یہاں پہ پینا کھانا مست تین ٹائم کا کھانا مل جا رہا لیکن ان کے پاس جو اندر رہنے والے جو اصل ہیں مستحق ان تک اس چیز کو پہنچانا یہ اصل ہے اب وہاں پہ جو ہے روزانہ کئی ایسے گاڑے آ جاتے کئی ایسے لوگ آتے کھانا باتنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے اور وہاں پہ جب باتا جاتا تو لینے والے جو ہے بہت سارے لوگاں پی کھا کے رہتے باہر کے مرد حضرات رہتے کون کون کی آ کے لے لیتا لیکن وہاں پہ جو ہے اگر ایک گاڑی کے اندر چار آدمی بھی اگر ٹھہریں گے نا تو چار سے پانچ منٹ کے اندر پوری گاڑی خالی ہو جائیں گی اتنی پبلک اتنی عوام رہیں گی باہر لینے والے اور اس کے بعد میں جو ہے جو اصل جو حقدار تھے بیچارے ہاؤسپٹلز میں جو رہنے والے ہیں ان تک یہ کہانا نہیں پہنستا کیونکہ میری ملاقات جو ہے کل ایک ایسے آدمی سے ہوئی ایسی بچی سے ہوئی جو میں ان سے ملاقات کرا ٹھہرے ٹھہرے باتشیت ہوئی ان سے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں تو جو ہے دو دن سے صرف دو پر کا کھانا کھا رہی ہوں بچی ہیں حالانکہ ان کے والدہ جو ہے ایڈمیڈ ہے دواخنے کے اندر جوان بچی ہے الحمدللہ چھوٹا بچہ ہے ساتھ میں ان کی جو ہے کارگزاری ایسی تھی کہ دو دن سے وہ دواخنے کے پاس میں ہیں لیکن دو دن کے اندر میں صرف دو وقت کا کھانا کھائی بچی اور جب یہ کھانے کے لئے باہر نکلتی تو لوگ جو ہے ایسا ٹوٹ پڑتے وہاں پہ جو دو تین مرتبہ جو ہے بچی کے پاؤں کو ہاتھ کو بھی مار لگا چھوٹے بچے کو بھی مار لگا لیکن کھانا نہیں ملا بچی کو دو تین دن رات کے وقت میں اور جب میں ملاقات کرا تو ان کے جو ہے پاس میں رہنے والے بازوالا ایک آدمی بزرگ آدمی ہے ان سے بھی میں سوال کیا تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ کھانا تو صرف باہر ہی باٹا جاتا اندر تک نہیں آتے کھانا لے کر کوئی بھی تو جب یہ معصوم سے بچے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو حضرات بزرگ ہوتے ہیں ساتھ میں رہنے والے ان تک جو ہے اس چیز کو پہنچانا یہ اصل ہے اور سب سے بڑی چیز تو یہ مسافر ہے دوسری چیز یہ بیمار لوگوں کے ساتھ میں اگر اس چیز کو اگر صحیح ہم کام لے کر کریں گے تھوڑی فکر کریں گے اس کے لئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ اور کل ایک ساتھی سے بھی ملاقات ہوئی اور وہ بھی ساتھی جو ہے اپنی رقم آدھا کی دیئے ہیں دیکھ کر پیتانے لگے کہ میرے مرحوم ابو کے نام سے مغفرت کی دعا کے لئے بھی کہیں اور اس مال کی برکت سے ہم نے اس کام کو شروع کیا ہمارے ساتھیوں میں مشورہ ہوا اور مشورے میں یہ بات تیہ ہوئی کہ کھانے بنا کر دینے کرنے کی اعتبار سے کیونکہ ہم نے ہر لائن کے اعتبار سے دیکھا ہر لائن میں تحقیق کیے لیکن زیادہ تر اصل جو مجبور دیکھے ہیں ہم کو سمجھ میں یہ آئی مسجدوں کے اندر سگنلوں پہ چوراہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ غریبوں سے فقیروں سے بھی ملاقاتیں ہوئی دیکھتے رہتے ہیں ہم تو ہر بار اور سب سے زیادہ ہمیں تحقیق پہ ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آئی سب سے زیادہ مجبور فی الوقت جو ضرورت مند ہے کھانے کے اعتبار سے ہو یا کچھ دینے کے اعتبار سے وہ ہاسپٹلز کے اندر ہے کیونکہ اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ خالی جا کر ہاسپٹل کے اندر بڑھ جائے وہ کچھ بیمار ہونے پر ہی وہاں پہ جا کے ایڈمیڈھوٹا ہے اور جب وہ وہاں پہ ہوا تو اس کے ساتھ میں رہنے والے بھی اس کے ساتھ میں مجبوری میں شامل ہے اور ان کی پریشانی اور ان کا کھانا پینا رہن سہن ساری چیزوں کی پریشانی میں وہ مبتلا ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہم سب کو ابھی تک جو اپنے حفظ و امان میں رکھا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی موت تک اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے تو دراصل ہم نے جو کل کا عمل کیا تھا وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک بات تو سمجھ میں یہ آئی کہ سب سے زیادہ جو مستحق جو اور اس چیز کی حقدار ہے وہ یہاں پہ ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم نے یہ کام کو شروع کیا چار ساتھیوں نے اور اس کو بہ آسانی کے ساتھ میں آفیت کے ساتھ الحمدللہ اس کام کو ختم کیا ہے اور کل شام تک اس کام کو پورا ختم ہو گیا اور ہم نے ساتھیوں کے اندر جو مشورہ ہوا اور یہ بات بھی تیہ ہوئی کہ کھانے کے جو ہے فلان فلان جو تین سے چار ویریٹی کی کھانے انشاءاللہ بنانے کی فکر کر رہے ہیں جو سادہ کھانا بھی ہے دال رئیس ہے اور ویجٹیبل بریانی ہے اور چھیکن بریانی بھی ہے بگارہ کھانا بھی ہے تو انشاءاللہ سامنے والے کے مال کے اعتبار سے اس کو بنایا جائیں گا اور انشاءاللہ تقسیم کیا جائیں گا اور جتنا ہو سکے اپنے اپنے ذمہ دار اپنے اپنے دوست احباب اپنے خاندان خبیلے جو اپنے مرحومین ہیں جو اپنے مرحومین کے نام سے مغفرت کے نام سے اگر جو ساتھی جو ہے مال دینے کی اعتبار سے سونچ رہیں تو انشاءاللہ اس کام کے اندر آگے بڑھیں جل سے جل حصہ لیں اس چیز کے اندر اور ہو سکے تو اپنے خود ایک دوستانوں کے اندر اس چیز کی ایک ترتیب بنائیں اور ایک جو ہے اس کی فکر کرنے کی جو ہے اپنے خریب میں مشورہ کریں اپنے ساتھیوں کے اندر ایک چین بنائیں ساتھیوں کی چار سے آٹھ کی دس کی بارہ کی ٹیم بنائیں انشاءاللہ اس کام کو جو ہے کرنے کی فکر کریں اپنے اپنے بستی سے بھی یہ کام کو کر سکتے اپنے دوستوں کے ماحول سے روز رات میں ملنے پہ ایک مشورہ ساتھیوں میں دوستانوں کے اندر ایک بات بھی ہوتی کہ بھئی فلان جگہ پہ آج کھانے پہ جائیں گے فلان جگہ پہ آج جائیں گے تو انشاءاللہ اس بات کی بھی تھوڑی فکر کریں کہ فلان جگہ پہ آج کھانا باتیں گے فلان جگہ پہ جو ہے آج یہ کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے پاس میں وقت ہے اور بنانے کا کچھ ایسا نظم نہیں ہے کہیں اور باہر سے بھی لینا چاہ رہے تو بالکل لے سکتے اگر آپ ہمیں بھی آرڈر دیں گے تو انشاءاللہ اس چیز کے اندر ہم بھی آپ کو جو ہے کام آسانی کے ساتھ آفیت کے ساتھ کر کے پورے پوڑے بنا کر انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو دیں گے اگر آپ لوگ اس کے اندر نکلیں گے تو اور وہاں پہ جانے کے بعد میں جب دینے دینے کا وقت آتا تو وقت ایسا نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ میں ہم دے دیں گے وہاں پہ وہاں کا حجوم وہاں کی پبلک میں ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کس کو دیئے کس کو نہ دیئے تو لہٰذا اس کے لئے ایک ترتیب یہ ہے کہ جانے سے پہلے جو ہے ہمارے چار ساتھیوں کے اندر کچھ چیزیں ڈیوائٹ کر لیں کھانا ڈیوائٹ کر دیں چار پانچ بیک بنا دیں الگ الگ اس کے اور وہاں پہ جانے کے بعد گاڑیاں اپنی اپنی جگہ پہ پارکنگ کرنے کے بعد وہاں پر ہی ٹھہر نہ جائے ٹھہلیاں لے کر لہٰذا اس کو جو ہے اندر لے کے چلے جانا ہے اگر یہاں پہ ٹھہریں گے تو آپ یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے کہ منظر یہاں پہ کیا ہے باہر کا اور باہر کا جو منظر ہے یہ حقدار نہیں ہے بالکل یہ تو ہر گاڑی والوں کو یہ چیزیں لوڑتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے جب وہ پوڑا کھولنے کے بعد اگر ان کا غرص کا مل گیا تو وہ کھائیں گے اگر ان کی غرص کا نہ ہوا تو وہ سیدھے سیدھے پھیک دیں گے کیونکہ میں وہاں ٹھہر کر دیکھا ہوں رات میں وہاں پہ اور یہ عمل ہونے کے بعد میں پھر ہم کیا کریں سیدھا اندر کی طرف میں گئے اور یہاں پر بھی جو باٹا جا رہا مرد حضرات کو جنٹس کو بلکل نہیں دیا گیا یہاں پہ یہاں پہ بلکل نہیں دیا گیا اونلی صرف لیڈیز اب یہاں پہ لیڈیز کو دینے کے بعد غالباً 20 سے 25 لیڈیز سے جو ان کو ختم ہو گیا دے دینے کے بعد میں یہاں سے پھر ہم نکلیں اور سیدھا اندر کی طرف میں گئے اور جب اندر گئے تو وہاں پہ اصل والے موجود تھے وہاں جو ان تک اس چیز کو ہم نے پہنچایا اور جب ہم اندر گئے تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی باتیں بتائے ہیں جو ہمارا کو سمجھ میں آئی اور وہ بات یہ تھی کہ جب ہم اگر باہر منگنے جاتے تو جو حجوم ہوتا یہ حجوم والے تو پورے ایکسپریئنس والے کیسا سامنے والے سے لیں کیسا نہ لیں کیسی بات کریں ہمیں اس بات کا بلکل ایکسپریئنس نہیں ہے تو یہ لوگ جو ہے جب باہر نکلتے تو یہ ان کی خریب میں پہنچے پہنچے تک وہ گاڑی والے کے نہیں ختم ہو جاتا اور کتنے کی ایسے میرے ہندو بھائی مسلم بھائی آتے اور وہاں پہ جو ہے اپنے گاڑیوں کے اندر بھرپور الحمدللہ لے کر آتے کھانے اور لاکے جو ہے الحمدللہ ایسا باڑھتے ہیں الحمدللہ ایسا باڑھتے ہیں اور وہ باڑھنا بھی ان کا ایسا ہو گیا کہ عام خاص بالکل دے دیتے چلے جاتے لیکن وہ وہاں تک نہیں جاتے کیونکہ وہ گاڑی رکھتے ہی جو ہے وہاں پر ہی حملہ کر دیتے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اندر تک نہیں پہنستا تو آپ اندر جانے کی فکر کریں وہاں تک پہنچیں گا انشاءاللہ اور رہا مسئلہ جو ساتھی ہم کو جو رقم دیئے تھے اس کام کے لئے ہم نے جو کیا تھا اللہ تبارک و تعالی ان کے اس مال کی برکت سے ان کے گھر والوں کی باحیات جو ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور جو ان کے خاندان میں اور ان کے گھر میں جو مرحومین ہیں اللہ ان سب کی مخصرت فرمائے آمین اور یہ بھائی ملیشورم سے سنیئے ان کی بات کیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر بیماری ہر آفت سے ہر بلا سے حفاظت میں رکھیں اور تمام ساتھیوں سے دعاوں کی گزارش ہیں اور انشاءاللہ روزانہ جتنے بھی اپنے خریب کی ہسپٹل سے ہیدر آباد کے اندر گورنمنٹ ہسپٹل انشاءاللہ روزانہ اس عمل کو کرنے کی انشاءاللہ ہم ترتیب بنائیں گے اور کریں گے انشاءاللہ آپ بھی تمام ساتھیوں سے گزارش ہیں کہ اس کام کے اندر حصہ لیں اور جتنا ہو سکے تعاونی اعتبار اعتبار سے اس نمبر پر کال کریں